حضرت وقت ہوا ہے شبہ کازالہ اور شبہ کازالہ کافی ریلیونٹ ہے یہ جو پچھلی ابھی جو بقرید گزری اس کے بارے میں ہے تو وہ یوں ہیں کہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ قربانی ایک مالی عبادت ہے مالی عبادت کی روح تو دوسرے غریبوں کی مدد کرنا ہے تو جانوروں کو زبا کرنا ہی کیوں ضروری ہے غریبوں کو رقم تقسیم کر دے جائے جس سے وہ گوشت بھی خرید سکتے ہیں اور آٹا کپڑا بھی تو یہ زیادہ اچھا نہیں ہے زبا کرنے کے بجائے کیش دے دیا جائے ان کو آپ کیا فرماتے ہیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اچھا عبادات کا معاملہ ہے عبادات میں تو اللہ رسول کی مرضی چلے گی ٹھیک ہے جب خود بتا رہے مالی عبادت ہے یہ مالی معاملہ نہیں ہے معاملات میں تو آپ گاہ کر دکاندار اپنے حساب سے معاملے کرنے کوشی کرتے ہیں یہ تو مالی عبادت ہے تو عبادت تو تظلل کے معنی میں ہے آجزی اور عزت اللہ رسول کے سامنے سر جھکا دیا جو کہہ دیا وہ کرنا ہے تو جب عبادت ہے تو پھر تو وہی ہوگا جو اللہ رسول نے کہا ہے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کہا کہ آپ کو قربانی کرنی جانور زیبا کرنا ہے چہانچہ بخاری کی حدیث ہے کہ جو ان تین دنوں کے اندر خون بہانے سے زیادہ محبوب اللہ کے عملی کوئی نہیں ہے لہذا جانوری زیبا کیا جائے پھر قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو خون اور گوشت کی بات کی تو وہاں بھی خون اور گوشت کا ذکر کیا اس کا مطلب ہے کہ جانوری زیبا کرنا آپ نے وہ الگ بات ہے کہ رو کیا ہے وہ الگ ایک موضوع ہے لیکن گوشت اور خون کا ذکر کیا قرآن نے تو اس کا مطلب ہے جانور زیبا ہی کیا جائے گا تو جب عبادت ہے تو عبادت کو اسی شکل میں ہی ادا کیا جائے گا جو اللہ اللہ کے رسول نے دی ہے کیونکہ عبادت کے اشارے تو وہی ہیں میں اور آپ اپنی عقل سے تو اس کا کوئی تائیون نہیں کر سکتے اب نماز کا سٹرکچر جو حیت قضائی اللہ اللہ کے اصول نے دیا ہمیں اسی طرح ادا کرنی ہے اب آپ نماز کے لیے سجدے اور رکو کی الگ ایک کوئی حیت قضائی شکل دکھائیں تو کیا وہ قابل قبول ہوگی نہیں ہوگی اسی طرح روزہ ہے روزہ کا جو سٹرکچر دیا ہمیں وہی کرنا ہوگا ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے تو آپ کے کوئی بات ہی جوس کے دو گھونٹ پی لیں جوس چلے گا کوئی بات نہیں یا رکھانا پینا نہیں ہے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی اس لئے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مزاج پیدا کریں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے عبادت کا جو سٹرکچر ہمیں حیت قضائی شکل دیا ہے ہمیں وہی اڈاپٹ کرنی ہے یہ مزاج پیدا کرنے ضروری ہے کیونکہ اگر یہ مزاج پیدا نہیں کریں گے اور آدمی اپنی اقلیں چلائے گا تو پھر اقل چلائے گا تو پھر آپ جیسے عبادت کی روح صرف لینے کے چکر میں ہیں آپ اپنی جسم و جان میں بھی سے روح کو رکھیں جسم کوئی کوئی بناتے سمارتے ہیں آپ پہلے یہ اصول اپنے اوپر چلائیے آپ جسم کوئی کوئی بناتے سمارتے ہیں ایمان ہے ڈاکٹروں سے جا کے اس کے علاج موالجہ کرتے ہیں ہڈی ٹوٹ جا تو اس کو جا کے سیدھی بھی کرواتے ہیں ٹیڈی ہوگی ٹیڈی رہیں تو بھئی کیونکہ ہمیں تو روح چاہیے تو روح جو آپ کے اندر ہے اگر یہ لوٹرہ پڑا رہے ہیں اور روح زندہ ہے تو بس لوٹرہ پڑا رہے ہیں علاج کیوں کرواتے ہیں آپ تو آپ اپنے جسم پہ محنت کیوں کر رہے ہیں آپ کہیں کہ یا روح مقصود ہے نا روح میرے میں ہے میں دیکھ بھی رہا ہوں بول رہا ہوں بات بھی کر رہا ہوں بس ٹھیک ہے روح تو ہے لیکن یہ اصول آپ اپنے جسم و جان پہ کرنے کو تیار نہیں ہے اس کا مطلب ہی ہوا کہ وہاں آپ کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر روح کے لئے اس کے مناسب جسم پیدا کیا ہے اب ہماری جو روح ہے نا ہماری روح کے مناسب اللہ نے ہمیں جسم دیا ہے اور ایک بکری ہے بکری کی جو روح ہے اس کے مناسب اللہ نے اس کو جسم دیا ہے ایک ہاتھی جو ہے اس کے اندر جو روح ہے اس روح کے مناسب اس کو جسم دیا ہے تو ہر چیز کی روح کی مناسبت سے اس کے لئے میچ کرتا ہوا جسم اللہ نے دیا ہے اگر آپ اس جسم کو فنا کر دیں گے تو وہ روح آپ کسی اور جسم میں نہیں ٹھہر سکتی اب آپ کہے یار میری روح بکری کے اندر منتقل کر دو نہیں ہوگی کیونکہ بکری کا جو جسم ہے وہ اسی کی روح کے مناسبت سے پیدا کیا اللہ نے وہ اب آپ کی روح بکری کے اندر نہیں منتقل ہو سکتی اب آپ کا جسم اگر فنا ہو جائے گا تو روح اعلیٰ یا اسی جین میں چلی جائے گی کیونکہ اس کا جسم تھا کہ جو اس کے ساب میچ کرتا ہے جسم جس میں روح ٹھہر نہیں تھی وہ نہیں رہا لہذا ختم لہذا خود جسم کے اندر اللہ نے جو روح رکھی ہے اس جسم کی مناسبت سے رکھی ہے ایسے ہی ہر عبادت کی جو روح ہے اس کا جو جسم ہے اللہ نے اس روح کی مناسبت سے پیدا کیا ہے نماز کی جو روح ہے تو نماز کا جو شکل و صورت ہے وہ اس روح کی مناسبت سے پیدا کیا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ نماز کی حقیقت انکساری لہذا نماز میں آپ دیکھیں عاجز ان کے ساری ہے کھڑا ہے تو ہاتھ باہن کی غلاموں کی طرح ہے روکو میں تو جو جھکا ہوا ہے سجدے میں تو گر رہا ہے زمین پر بیٹھا ہے تو دوزانوں فقیروں کی طرح بیٹھا ہے ٹھیک ہے نا تو کیونکہ اس کی روح عجز ان کے ساری ہے تو اللہ نے اس کی شکچر زہری بھی ایسے ہی بنایا ٹھیک ہے نا اب روزہ ہے اور روزے کی جو روح ہے وہ کیا ہے وہ انسان بھوکھا رہتا ہے مطلب بھوکھا رہے سے مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو مارتا ہے تو اللہ نے اسی جو انسان کے جو قہر نفس جو انسان کے اندر تھا اس کی مناسبت سے اللہ نے روزے کی جو کا جسم بنایا کہ کھانا نہیں ہے پینا نہیں خواہشات پوری نہیں کرنی کیوں اس لیے کہ وہ اس کی حقیقت ہی ہے اپنے نفس کو مارنا جب کھاؤ گے تو نفس کیسے مرے گا پیو گے تو نفس کیسے مرے گا تو اس کی مناسبت سے اس کو جسم دیا لہذا وہی جسم میں رہنا چاہیے اگر وہ جسم نہ رہا تو وہ روح نہیں رہے گی ٹھیک ہے تو آپ روح بھی حاصل نہیں کریں گے زکاة کی روح جیسی تھی ویسے ہی اللہ نے اس کو جسم دیا ہے حاج کی جیسی روح تھی ویسے ہی اس کا جسم دیا بلکل اسی قربانی جو ہے اس کی جو روح ہے اس کی روح کی مناسبت سے جسم دیا ہے اس کی روح کی تقرب اللہ کے قربت حاصل کرنا یہاں تک ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اس تقرب اور دوستی کو حاصل کرنے کے لئے بیٹے کو چھوڑی کی نیچے رکھ دیا ٹھیک ہے نا تو یہ قربانی کی روح جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ پر قربان کرنا ہے اس کی شکل بھی اللہ نے اسی طرح دی کہ آپ کو اسی چیز کو قربان کریں مطلب جانور زیبہ کریں اس کو خون بہائیں تو جب تک وہ صورت نہیں ہوگی اس وقت تک روح بھی ادانی ہوگی ٹھیک ہے نا تو ہر روح کی مناسبت سے جسم دیا ہے اللہ نے جب تک وہ جسم نہیں ہوگا روح ادانی ہوگی اب آپ رقم دے دیں پیسے دے دیں بڑی اچھی باتیں دینا چاہیے وہ صدقات خیرات ہو جائیں گے وہ صدقی کا جو جسم ہے اس کی وہ روح ہے لیکن قربانی کے لئے جو قربان ہونا تو قربان ہونے کو کیا کہتے ہیں یہ قربان ہونا جان کا قربان ہونا ہوتا ہے اب جائے کہ جائے عاشق اور معشوق کو کہتا ہے میں تجھ پر قربان ہوتا ہوں قربان ہونے کا مطلب ہے کہ پیسے لٹا رہا ہوں یہ کوئی نہیں مانا سمجھتا معاورہ بھی یہ نہیں ہے کوئی کہتے ہیں میں تجھ پر قربان اس کا مطلب یہ نہیں کہتا ہے یہ میں تجھ پر پیسے لٹا رہا ہوں قربان کا میں اپنی جان اپنے دنشاور کر رہا ہوں یہ ہے نا تو قربان کے لفظ میں جان ہے جان قربان کرنا مقصود ہے تو قربانی کی روح جی ہے جان قربان کرنا ہے اور یہ اللہ کے لطف و عنایت ہے اس نے آپ کی جان قربان نہیں کروائی اصل میں حقیقت تو عزیر ابراہیم علیہ السلام کو اپنی جان قربان کرنے کا حکم ہونا چاہیے تھا خواب میں اشارہ ہوں چاہیے کہ اپنی جان قربان کر دے اللہ کے لئے لیکن انہوں نے ان کے بیٹے کی جان قربان کروائی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی جان قربان کرنا بیٹے کی مقابلے میں آسان ہوتا ہے آدمی بیٹے کی موضری برداشت کرتا ہے اپنی برداشت گئے یا بیٹا اب بتائیے کیا ہے باپ کہا کہ نہیں میری جان لینے اس کو چھوڑ دیں یہ ہوگا نا تو گوہ ہے کہ بچے کی جان برداشت نہیں کرتا تو وہاں بچے کی جان قربان کروا کے تو گوہ ہے کہ ایک بڑے امتحان میں ڈالا اس نے تو قرآن نے کہا یہ بہت بڑے امتحان تھا جو ابراہیم پہ ڈالا کہ اپنی نہیں بلکہ بچے کی جان قربان کرنے کا حکم نے دیا گیا اور وہ اس کو سچا کر دیا جب سچا کر دیا تو اللہ نے قیامت تک کے لیے یہ اس کو سنت بنا دیا اور ابراہیم تجھے ہم نے بچہ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب دے دیا ہم نے دمبا اس کی جگہ زبا کرا کے لیکن تجھے عجر وہ دیا کوئی جذبہ تیرا کامل تھا اگر دمبا نہ بیجتے تو انہیں بیٹی کی گردن کار دینی تھی اس جذبہ کاملہ کی وجہ سے ہم نے تجھے بیٹا قربان کرنے کا عجر دے دیا ہے لیکن اب یہ ہے کہ تیری آگے نسلوں کے نسلیں جانور زبا کیا کریں گی ہم ان کو بیٹے قربان کرنے کا عجر دیا کریں گے اس لئے تو حدیث میں آتا ہے کہ تین دنوں میں خون بہانے سے بڑھ کر کوئی یہ عبادت نہیں ہے اللہ کو محبوب کہ ان تین دنوں میں جانور زبا کریں تو جانور زبا حقیقت میں یہ جانور زبا غریبوں کھلانا مقصد تو بات کا ہے یہ اصل یہاں پہ مقصد کیا ہے وہ قربانی کا جذبہ ظاہر کرنا کہ ہم اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں تب ہی جانور زبا کرنا پڑے گا کیوں اس لئے کہ فطری بات ہے کہ انسان کی جان کا جو بدل جوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے اس کی جان کے بدلے میں جان تو کہا کہ اپنی جان دینی تھی اس کے بدلے میں آپ نے جانور کی جان دے دی جانور کی جان دے دی تو جان کے بدلے میں جان آپ نے اس طریقے سے جو ہے وہ پیش کر دی اللہ نے اس کو آپ کے بچے کی قربان ہونے کے بدلے میں عجر دے دیا لہذا آپ کا یہ کہنا کہ یار کوئی بات نہیں پیسے تقسیم کر دو پیسے تو زکاةوں کی شکل میں اللہ نے تقسیم کرا دی ہے رمضان میں پھر صدقہ فطر کی شکل میں پیسے تقسیم کرا دی ہیں تو غریب آٹا دال چینی اس سے خریدے نا اب گوشت دے دیں آپ اب گوشت پکاہے گا وہ اب آپ نے ساری چھوڑییں اسلام پہ چلانی ہیں اسلام کی عبادتیں کٹ رہی یار قربانی کی بے پیسے دے دو اس کی بے پیسے دے دو اب آپ کو تو کل کو یہ کہیں گے کہ یار روزے کی حقیقت کیا ہے دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس لہذا آپ خود کیا بھوکا رہے ہیں احساس پیدا کر کے لوگوں کو پیسے بانڈ دو تاکہ بھوکے کھانا کھاتے رہیں تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی اس سے تو آپ ساری عبادات کا سٹرکچر تبدیل کر دیں گے اس لئے جو ہے قربانی کے اندر جانور ہی زیبا کرنا مطلوب ہے اور یہ زیبا کیا جائے گا اور پھر اس پہ بہت سے منچہ لئے یہ کہتے ہیں یار جانور اتنے زیبا لاکھوں ہو جاتے ہیں تو یار اتنے جانور زیبا ہوتے ہیں دنیا سے جانور ختم ہو جائیں گے گائے بہنسے بکریاں ختم ہو جائیں گی لیکن آپ نے دیکھا چونکہ اللہ کے نام پہ زیبا ہوتے ہیں اس پہ برکت ایسی ہوتی ہے ہر سال منڈی بھری ہوتی ایسی ہی لوگ کہتی ہے اتنے لاکھوں زیبا ہوئے اگلے سال منڈی خالی ہوگی آپ اگلے سال دیکھیں منڈی بھری ہوتی ہے تو دیکھو جو چیز اللہ کے نام پہ قربان ہو رہی اس پہ برکت کا عالم یہ ہے ہر سال اسے ڈبل آ رہے ہوتے ہیں لیکن جو جانور اللہ کے نام پہ قربان نہیں ہوتے اب بلیوں کی قربان نہیں ہوتی کتوں کی قربان نہیں ہوتی یہ تو اتنی ہو جانے چاہیے کہ آپ کو پورکنی کی جگہ نہ ہو لیکن کیونکہ اللہ کے نام پہ زیبا نہیں ہوتے وہ لہذا ان کی نسلوں کے اندیت نہیں برکت اللہ نے رکھی حالانکہ آپ جانتے ہیں بلی ایک وقت میں سات سات بچے دیتی ہے سیون سیون بچے دیتی ہے تو لیکن اس کے بعد اس کی نسل میں برکت کیوں نہیں ہے اس لئے نہیں کہ وہ اللہ کے نام پہ قربان نہیں نہیں کی جاتی لہذا یہ جو ہے شبہ ڈالنا یار جانور زیبا کریں گے اور پھر بعض لوگ ہیں یہ بڑی کیوریلیٹی ہے بہت سے لوگ ہیں یار بڑا ظلم ہے دیکھو یار اتنے جانور زیبا کر دیئے وہ کسی بڑی اچھی پوسٹ لکھی ایک جگہ لکھا تھا یار دیکھو یہ مسلمان جو ہے وہ کتنے جانور زیبا کر دے کیسا ظلم ہے یار اتنے ہی ایک دن میں زیبا کر دیتے ہیں تو کسی دوسرے گورے نہیں گوری یا گورے نے جواب لکھا کہ ہاں وہ تھینک دیویں کیوں پر ٹرکی جو زیبا ہوتی ہے نا اس کے جو سینڈویچ کہاتے ہیں وہ تو بڑی رحم دیلی ہے ایک دن میں لاکھوں کے کتنی میلینوں ٹرکی جو زیبا ہو جاتی ہیں وہاں وہ تو ماشاءاللہ بڑی رحم دیلی ہے جو آپ کو یہ ظلم نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ صرف اسلام کے اوپر ہتوڑے چلانے کے لیے نفس و شیطان انسان اوجا کر کرتا ہے ایسی چیزیں اور انسان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے لیکن حقیقتت وہی عبادت کو عبادت ہی شکل میں آپ کو ادا کرنا ہے جو اللہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا گوشت کھانا تو مقصود ہی نہیں ہے بلکہ یہ تو شریف مسئلہ ہے اگر گوشت کھانے کی نیت سے آپ نے قربانی کی تو آپ کی قربانی نہیں ہوتی تو معلوم ہے کہ گوشت کھانے کی نیت کرنا بھی جائز نہیں ہے اس کا مطلب گوشت کے اس میں کوئی تعلق نہیں یہ اللہ کے ایک عمر تعبودی ہے وہ آپ کو پورا کرنا دیسی یہاں عقلی تعقل آپ کو استعمال ہی نہیں کرنا اللہ نے کہا جان وزیبہ کریں بسم اللہ کا جان وزیبہ کریں اب یہ عمر تعبودی اس کو کہتے ہیں یہاں عقل کا دخل نہیں ہوتا اب یہاں آپ عقل کے گھوڑے نہ دھڑائیں کہ یار جان وزیبہ کر دیا پیسے دے دیتے پیسے اپنی دوسری جیب سے نکالو اب پیسے اسی کے پیسے دینے سارا اسلام کے اوپر ہے آپ نے اتوڑا چلانا اس لئے وہاں عقل آپ کو چلانے کی ضرورت نہیں اب عمر تعبودی اللہ نے کہہ دیا تب یہ قرآن میں بھی اللہ نے کہا تمہارے قربانی کے جانوروں کا گوشت اور اس کا خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا وَلَاكِ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ تمہارا تقوی پہنچتا ہے یہ تمہارے جو جذبہ قربانی کا یہ اللہ کیاں پہنچتا ہے وہ جذبہ قربانی کا ہی صرف ہونا چاہیے اس میں گوشت کھانے کی نیت بھی نہ کرو وہ الگ بات ہے کہ اللہ آپ کو گوشت کھانے کی اجازت دے دیتا ہے اپنوں میں مانڈے کی اجازت دے دیتا ہے لیکن نیت آپ کی اللہ کا تقرر بھی ہونا چاہیے تو فرمایا یہ قربانی ہمارے ہی قبول ہوگی اگر گوشت کی نیت اگر سات حصہ داروں میں بھی ایک نے کر لی تو کسی بھی قربانی ہم قبول نہیں کریں گے کیونکہ ہم خالص مال چاہتے ہیں ہم جو وہ ناخالص مال کے روادار نہیں ہیں بہت خوبی بہت شکریہ